فرنڈز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کورل ڈرا میں ہم بیسک شیپ کس طرح سے بناتے ہیں بیسک جو اتنے بھی کونٹینٹس ہوتے ہیں کورل ڈرا میں جو استعمال کیا جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کی شیپ بنا کر لگائی جاتی ہیں مختلف شیپ بنائی ہوتی ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ بنائی گئی ہوگی یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آرہی ہیں میں آپ کو بیسک شیپ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا بیسک کونٹینٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے کورل ڈرا میں استعمال کریں گے اس کی سی ڈیر فائل بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کے اینڈ پر لنک بھی دے دوں گا اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ ہم بتانے والے ہم بہت ہی ٹپس اینٹریکس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو اسلام علیکم ڈیور سٹوڈینٹس اینڈ ویوورز آئیہ مامر آمرکیڈمی ڈاٹ کام کے جانب سے آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اور ایک تم فس کلاس ہوں گے اور ہمارے ٹیٹوریل کو دیکھ کر آپ لوگوں نے بہت کوئی سیکھا ہوگا آپ لوگوں کو بہت ہلفل ویڈیو لگی ہوگی اور ہمارا چینل آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے لوگوں نے سبسکرائب بھی کیار لیا ہوگا آج فرینڈز ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے کنٹینٹ بنائی جاتے ہیں کس طرح سے ہم بیسک شیپ بناتے ہیں اور بیسک لرننگ کورس ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کی کال بھی آتی ہیں اور میسجز بھی آتے ہیں لوگ کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ کس طرح سے بیسک شیپ کریئٹ کی جاتی ہیں کورول ڈرامے آج میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے بیسک شیپ بنا سکتے ہیں آپ کو آئیڈیاز دوں گا آپ کو ٹیپ سینٹرکس کا حوالے سے بھی بتاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا چھوٹا سا تعرف کرواتا جاؤں یہ ہے ہمارا یوٹیوب چینل آمر اکیڈمی کے نام سے ہے یوٹیوب چینل آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتا ہے بہت ہی ٹیپس اور ٹرکس کے حوالے سے بہت ہی ہی ہیلپفل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یہاں پر بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ سیکھیں اور بنائیں چودہ اکس کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو بنائی گئی ہیں انڈیپینڈنس ڈیگھ حوالے سے بہت ہی ٹیپس بتائے گئے ہیں یہاں پر کس طرح سے آپ پینفلیکس ڈرا کر سکتے ہیں فلائر کس طرح سے بناتے ہیں بروشور وغیرہ کس طرح سے بناتے ہیں یا پھر ویسٹنگ کارڈ آپ بنانا چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگوں کے میں نے طریقہ بتایا کہ کس طرح سے آپ سٹیمپ بنا سکتے ہیں آسانی ہو گئی ہے کیونکہ ان آسانیوں کو اور بھی بہت زیادہ بڑھانے کے لیے ہمارے چینل پر یہاں پر ریڈ کلر کے نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ نئی یا نویلی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہر نیا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہاں پر کورلڈرہ 7 کا ورجن استعمال کر رہا ہوں آپ لوگ جو بھی استعمال کر رہے ہیں جو بھی ورجن آپ استعمال کر رہے ہیں سب میں سیم ٹول ہوتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے ہمارے پاس ٹول بار ہے اس ٹول بار میں ہم مختلف قسم کی شیپس بنا کر دکھائیں گے کس طرح سے آپ لوگ ان کو کریئٹ کریں گے اب بنائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے شیپس کو تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ریکٹنگل ڈراغ کرتے ہیں ریکٹنگل ڈراغ کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ایک میں نے ریکٹنگل ڈراغ کیا سمپل بلکل سمپل طریقہ ہے تو ہم یہاں پر جائیں گے شیپ ٹول میں ایف ٹین کو پریس کریں گے اس طرح بھی شیپ ٹول آ جائے گا اور یہاں پر اس طرح کی ایک شکل بن جانے کے بعد آپ نے اس کارنر کو اس طرح راؤنڈ کر دینا ہے یہ راؤنڈ کریں گے اور اس کو کوئی سے بھی کلر دے دیں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ایک اچھا اور خوبصورت ہم نے راؤنڈ شیپ میں ایک ریکٹنگل جو تھا وہ ہم نے ڈراغ کیا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو راؤنڈ شیپ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے دو کارنر جو ہے وہ راؤنڈ کرنے ہیں اور دو راؤنڈ نہیں کرنے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر کنٹرول پلس کیوں کریں گے اور اس کو ہم اگر کوئی اور شیپ دینا چاہتے ہیں تو ہم اور بھی شیپ دے سکتے ہیں اس طرح سے یا دیکھیں آپ لوگ جس طرح مرضی اس کو شیپ دے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی اور بھی شیپ ہو تو یہاں پر آپ اس کو میں نے کنورٹو کرو کیا اور اس طرح سے بھی آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہ والی شیپ بنا دی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کلوز کر لیا جائے چھوٹا کر لیا جائے تو ہم اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ جو بھی شیپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو ایزلی وہ شیپ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر سب سے پہلے اس کی جو شیپ ہے وہ اس کو راؤنڈ کر دوں گا راؤنڈ کر لینے کے بعد یہاں پر میں اس کو صرف راؤنڈ کروں گا اور راؤنڈ کر لینے کے بعد میں اس کو کوئی کلر دے دیتا ہوں اور لائن اس کو یہاں پر جو کراس کا نشان ہے یہاں پر رائٹ کلک کریں گے تو اس کے جو ہم نے آوٹ لائن دی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی نن ہو جائے گی تو میں اس شیپ کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور ساتھ میں پھر ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں یا پھر میں اب کو ایک اور اس پہلے ریکٹینگل کا ہی بنا کر دکھاتا ہوں شیپ کس طرح سے ہم کریئٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے پھر سے ایک ریکٹینگل ڈرا کیا ریکٹینگل ڈرا کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے اس کو راؤنڈ کیا اس کے کارنر کو تھوڑا سا راؤنڈ کر لینے کے بعد اس کی میں نے ایک اور کپی لیئر لی اور اس کو نائنٹی کے اینگل پر میں نے اس طرح سے گھما دیا اور یہاں پر اس کو لاکہ میں نے چھوڑ دیا یہاں پر اتنا کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ایک اور کپی لیئر لینے ہیں اور یہاں تک ہم نے اس کو دونوں سائیٹوں سے بڑا کر لینے ہے اس طرح بڑا کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سب کو ہم نے سیلیکٹ کر لی اور یہاں پر یہ دیکھیں ویلڈ کا نشان آ رہا ہے یہاں پر آپ نے ویلڈ کر دینا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک شیپ بہت ہی اچھی کسم کی جو شیپ تھی وہ تیار ہو چکی ہے اس طرح سے آپ نے ان شیپس کو بنا لینا ہے اور آپ نے اسی طرح سے ان کو تیار کر لینا ہے اس طرح سے آپ اس کی آرلائن کو نن کر دیں اور یہاں پر اس کو کوئی کلر دے دیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ والا آپ کلر یہاں پر استعمال کریں وہی جو کلر استعمال کرے جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہو وہ والا کلر آپ اس کو استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس کے بعد ہم سرکل کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں یہاں پر میں نے سرکل ڈرا کیا اور سرکل کو آپ نے یہ دیکھیں تھوڑا سا لمبائی میں ہے تو یہاں پر آپ نے جب سرکل سلٹ کرنا ہے تو ساتھ ہی کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے تو یہ بالکل ایک راؤنڈ شپ میں آپ کے پاس سرکل آئے گا اس سرکل کو ہم کوئی سبھی کلر دے لیتے ہیں اور اس کو آور لائن اس کی نن کر دیتے ہیں تو یہاں پر سب کچھ کر لینے کے بعد کیا کرنا ہے یہ فائنلی سٹوڈنٹس آپ نے انٹریکٹیو ٹول لے لینا ہے انٹریکٹیو ٹول کی مدد سے آپ نے یہاں پر اس کو انٹریکٹیو کرنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سا بھی آپ نے کلر استعمال کر لینا ہے یہاں پر میں ریڈ کلر استعمال کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں دوسرا کلر یہاں پر یہ والا استعمال کر لیتا ہوں اور اس کو آپ نے ایک اور کپی لیئر لے لینی ہے اور اس طرح پیج ڈاؤن کیا میں نے اور جو باہر والا سرکل ہے اس کو میں نے یہاں پر میرر کر دیا میرر کر لینے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک شیپ تیار ہو گئی اس شیپ کو تیار کر لینے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پھر سے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کریں گے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی آؤٹ لائن میں یہاں سے تھوڑی کر دیتا ہوں اور اس کو بھی آپ نے کوئی کلر دے لینا ہے یہاں پھر آپ نے ابھی اب جاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے دو کارنر یہ والا اور یہ والا راؤنڈ ہو اور یہ دونوں چورس ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو ریکٹینگل کو آپ نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا لاک نظر آ رہا ہے اگر یہ لاک ہو تو اس کو انلاک آپ نے کر لینا ہے اور یہاں پر میں اس کو ویلیو کر دیتا ہوں ٹونٹی کریں گے تو یہ اس طرح سے راؤنڈ ہو جائے گا اور اسی طرح میں سیم ویلیو یہاں پر بھی ٹونٹی کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک شیپ تیار ہو گیا بہت ہی پیاری سی شیپ اس طرح آپ بہت اچھی اچھی شیپ جو ہیں وہ آپ تیار کر سکتے ہیں یہاں پر اس کو بھی میں انٹریکٹیو ٹول کی مدد سے میں یہاں پر اس طرح سے انٹریکٹیو ٹول کی مدد سے میں نے یہاں پر اس کو یہ والے کلر دے دیئے تو یہاں پر آپ بہت ہی خوبصورت سے کلر دے سکتے ہیں اسی طرح آپ کلر دیں اور بہت ہی پیاری پیاری سی شیپ آپ تیار کریں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اسی طرح یہ والی شیپ تیار کی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے میں نے کر کے بھی دکھائی تو یہ دوسرا طریقہ تھا اور اسی کو ہم لے لیتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس کو آپ پھول بنا سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سلیکٹ کیا تو اس کو آپ یہاں ان دونوں کو سلیکٹ کر لیں اور یہاں پر آپ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں ان دونوں کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر میں نے اس کو رکھا اور نائنٹی کے انگل پر جو ہے وہ میں نے اس کو موف کیا موف کر لینے کے بعد یہاں پر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ان دونوں کو بھی میں گروپ کر لیتا ہوں اور ان دونوں کو پھر میں پھر سے گروپ کیا اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد سینٹر میں لے آیا اسی طرح آپ اس کو بھی نیچے کی جانب لے کر اس کو آپ میرر کر دیں گے یہ اسی طرح سیم آپ لوگوں کے پاس یہ دیکھیں اس طرح سے آپ شیپ جو ہے وہ اس کی تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس بہت ہی خوبصورت ہے یا پھول بھی بن چکا ہے اسی طرح آپ مختلف قسم کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں آپ کو صرف آئیڈیا بتا رہا ہوں آپ مختلف قسم کے بنا کر استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی جو شیپ ہیں تین ہم یہ والی شیپ میں آپ لوگوں کو تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ تیار ہوتی ہیں یہاں پر یہ والا ٹول تھا یہ والا ریکٹینگل کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ گو راؤنڈ شیپ میں آپ سرکل بنا کر کس طرح سے خوبصورت ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ بناتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سرکل ڈراؤ کیا سرکل ڈراؤ کر لینے کے بعد میں نے اس کو کوئی بھی کلر یہاں سے دے دیتا ہوں اور اس کی آٹلائن کو نن کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے لیا انٹریکٹیو ٹول انٹریکٹیو ٹول کے بعد میں نے یہاں سے اس کو ایک کلر دے دیا یہاں سے یہ والا میں اس کو کلر دے دیتا ہوں کلر دے لینے کے بعد میں نے اس کو ایک ایسے ہی بلکل سیم شکل میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈرا کیا اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے بلکل سیم جو تھا وہ راؤنڈ شیپ میں ایک سرکل ہم نے ڈرا کر لیا اس طرح سے آپ بھی آپ بنائیں اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ہم نے یہ ڈرا کرنا ہے بیسک شیپس ہیں بہت ہی پیاری ہیں اور بہت ہی آسان ہیں آپ لوگ استعمال کریں گے آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگ بلکل خوبصورت ڈزائن اور بھی بنا سکتے ہیں مجھ سے بھی بہتر ڈزائن بنا سکتے ہیں آپ لوگ اب یہ والی جو شیپ ہے ابھی ہم تیار کریں گے اس کو ہم سرکل ایک ڈرا کریں گے اس طرح سے ہم نے ایک ڈرا کیا اور یہاں پر میں نے اس کو ایک کلر دے دیا کلر دے لینے کے بعد میں نے پھر سے اس کی آرڈ لائن کو نن کیا اور انٹریکٹیو ٹول کی مدد سے میں نے یہاں پر ایک جو ہے وہ کلر میں نے اس کو دو کلروں سے میں نے اس طرح سے ایک کلر دیا ایک کلر دے لینے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا اور بڑا کیا پی شفٹ ڈاؤن کی مدد سے میں نے اس کو نیچے کی جانب اور اس کے بعد اس کو میں نے میرر کر دیا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میرر ہوریزنٹلی آپ نے میرر کر دینا ہے اور میرر کرنے کے بعد یہ خوبصورت شیپ آپ لوگوں کے سامنے تیار ہو چکی ہے بہت ہی آسان ہے آپ لوگ اس طرح سے اب بہت ساری شیپ مختلف کلر کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ کی ہم ایک اور بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک اور سرکل ڈراک کیا اسی طرح سے سرکل ڈراک کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے ایک کلر دیا اس کو اور اوٹ لائن نن کرنے کے بعد میں نے انٹریکٹیو ٹول کی مدد سے میں نے کوئی بھی ایک کلر یہاں پر سیلیکٹ کر دیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد پھر سے ایک سرکل ڈراک کیا اور میرر کیا پی شیفٹ ڈاؤن کے مدد سے میں نے اس کو نیچے کی جانب کر دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے پاس سیم اسی طرح کا ہم نے نئے مختلف کلر میں ہم نے ایک ڈزائن ڈراک کر لیا اب اسی طرح ڈزائن ڈراک کریں اور بہت ہی خوبصورت ڈزائن بناتے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح ایک اور بھی آپ ڈزائن بنا سکتے ہیں اس کو میں نے نن کیا اور اس کے بعد ایک ریکٹنگل اسی طرح میں نے یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں دیتا ہوں ریڈ کلر اور اس کو پیج ڈاؤن کی مدد سے میں نے اس طرح سے کوئی بھی کلر آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ کلر آپ یہاں پر چھوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر تین شیپس بنانا چاہتے ہیں اسی طرح آپ شیپس بناتے جائیں اور سرکل ڈراک کرتے جائیں اس طرح سے آپ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں یہاں پر ڈزائن آپ چینج کرتے جائیں اور اس کو آپ بنا لیں جو جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کلر یہاں پر چھوز کرتے جائیں اور استعمال کرتے جائیں یہاں پر آپ دیا دیکھیں کہ میں یہاں سے کوئی اور کلر دے دیتا ہوں یہاں پر یہ بہلا کلر دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بہت ہی اچھے اچھے جو ڈزائن ہے وہ آپ کمپلیٹ بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کو میں صرف آئیڈیا بتا رہا ہوں جو آپ ڈزائن بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کورل ڈرا میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے بہت سارے ڈزائن ہیں اب ہم آتے ہیں کہ سرکل مختلف قسم کہ آپ کس طرح سے ڈرا کریں گے یہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں نے سرکل جو ہے وہ بھی شیئر کرتا ہوں کس طرح سے آپ بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک سرکل ڈرا کیا سرکل ڈرا کر لینے کے بعد میں یہاں سے ایک چھوٹا سرکل جو ہے وہ پھر سے ڈرا کرتا ہوں ایک چھوٹا سرکل ڈرا کر لینے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک اور کلک کیا اس طرح ایک سب ایرو بننے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو سیلٹ کر لینا ہے اور بڑے سرکل کے سینٹر میں آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے ایک کپی لیگر لیں گے اور یہاں سے کنٹرول ڈی کی مدد سے ہم یہاں سے سرکل ڈرا کرتے جائیں گے ریپیٹ جو ہے وہ ہم کرتے جائیں گے ریپیٹ کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیم اسی طرح سے ہم یہ شیپس بنائیں گے اور ان سب کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد ہم یہاں سے کر دیں گے اس کو ویلڈ جیسے ہم نے ویلڈ کیا تو یہ ہمارے پاس ایک سرکل کی وہ ڈرا ہو چکی ہے اس کو ڈرا کر لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور شیپ بنائی ہم نے اور یہاں پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور یہاں پر ہم کوئی سب کلر استعمال کریں گے جو ہمیں کلر اچھا لگے گا ہم وہ والا کلر استعمال کر لیں گے اور یہاں سے اس کی اور لائن کو ہم نن کر دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے بہت خوبصورت ایک سرکل جو ہے وہ ایک شیپ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی جانب تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم شیپ بنائیں گے یہاں پر ہے جی پولیگن ٹول پولیگن ٹول کی مدد سے ہم یہاں پر شیپ بنائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی شیپ ہے اس کو ہم جس طرح سے ہم بڑھاتے جائیں گے اس طرح کی شیپ یہاں پر بڑھتی جائے گی جس طرح سے مرضی آپ سرکل ٹراؤ کریں آپ بنا سکتے ہیں جس طرح کا مرضی سرکل آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں پولیگن ٹول کی مدد سے میں یہاں پر اس کو 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 جتنے بھی میں اس کو دوں گا اس طرح کی یہ شیپ اس طرح گنرے نوڈ بنتے جائیں گے تو میں یہاں پر اگر اس کو 3 کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی شیپ 3 کارنر والی شیپ جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے اس طرح سے آپ مختلف شیپ بنا سکتے ہیں اس کو بھی میں آپ کو دکھا دوں تو یہ والی آپ شیپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں ان دونوں کو میں نے سیلیٹ کیا اور سنٹر میں لے آیا ان دونوں کو میں اگر ویلڈ کر دوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح کی شیپ تیار ہو جائے گی اس طرح کی شیپ پیار کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے پولیگنٹ ٹول پر آنا ہے اور یہاں سے میں اس کی ویلیو 3 رکھوں گا 3 کر لینے کے بعد میں یہاں سے ایک اس طرح سے میں ایک ڈراؤ کروں گا شیپ شیپ ڈراؤ کر لینے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ڈبل کلک کر لینے کے بعد میں یہاں پر اس کو لاکر چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو یہاں پر میں اس کو پھر سے یہ دیکھیں ایک شیپ تیار ہو چکی ہے ہمارے پاس پھر سے ایک خوبصورت اور یہاں سے اس کو میں گروپ کر لیتا ہوں گروپ کر لینے کے بعد میں کوئی سی بھی کلر دیکھیں اس کو اوٹلائن جو میں نے اس کی ختم کی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت خوبصورت سے یہ بھی شیپ تیار ہو چکی ہے اس طرح سے آپ بناتے جائیں مختلف قسم کہ میں یہاں پر صرف آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں بنانا آپ نے خود ہے کہ کس طرح سے آپ بہت سی مختلف قسم کے ڈیزائن جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں میں یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر میں آپ کو یہ والا جو تھا اب دو شیپس رہ گئی ہیں میں آپ کو یہاں پر بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اور بھی شیپس بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے پھر سے ایک سرکل ڈراغ کر لینا ہے سرکل ڈراغ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اس کی آؤٹلائن جو ہے وہ میں اس طرح سے آپ نے کنٹرول پلس کیو کی مدد سے یہاں پر ایک نوٹ تیار کر لینا ہے نوٹ تیار کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سنٹر میں لے آنا ہے اس سرکل کے سنٹر میں آ گیا اور یہاں پر اس کو ڈبل کلک کر لینے کے بعد میں یہاں پر سنٹر میں لے آنگا اس کے یہاں پر میں نے اس کو سنٹر میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد سیم اسی طرح سے میں نے یہاں پر یہ دیکھیں اسی طرح سیم آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر اگر ہم اس کو سب کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے میں اس کو گروپ کروں گا یا پھر گروپ کر لینے کے بعد آپ ان گروپ بھی کریں اور اس کو یہاں سے ویلڈ کر دیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک شیپ یہ بھی تیار ہو چکی ہے اور اس کی میں آؤٹلائن کو نن کر دوں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے ایک بہت ہی خوبصورت شیپ جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے شیپ اب مختلف قسم کی شیپ آپ بنا سکتے ہیں امید کرد Holloway کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ یہ اور آپ لوگوں نے سمجھا ہوگئے کہ کس طرح سے آپ مختلف شیپ بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی شیپ آپ تیار کریں یہاں پر صرف آئیڈیا میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اب اس سے بھی اچھی اور خوبصورت شیپس جو ہیں وہ اب تیار کر سکتے ہیں بہت خوبصورت شیپس تیار کریں یہاں پر میرے پاس جو ویڈیو ہے وہ زیادہ کچھ لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں آپ لوگوں کو ساتھ یہیں پر میں اختتام کرتا ہوں اپنی ویڈیو کا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جب ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ